مسلمان ہے تو سب کا اکرام ہے مسلمان ختم ساری زمین میں بوچال آ جائے گا زمین کا بوجھ باہر نکال کے پھیک دیا جائے گا انسان چیخے گا کہ آج کیا ہو گیا ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَت وَإِذَا الْقَوَاكِبُن تَسَرَت اِذَا الشَّمْسُ قُوِرَت وَإِذَا النَّجُومُن قَدَرَت آپ پڑھتے چلے جاؤ پران کے اندر قیامت کا نقشہ اللہ نے قائم کر کے بتا دیا ہے ساری دنیا کے اندر جو بارش کا نظام ہے ہوا کا نظام ہے زمین سے اناج نکل رہا ہے ساری دنیا میں جو ہوا چل رہی ہے یہ سمندر اپنے موجوں پر ہے اور پہاڑ اپنے زمین میں گڑا ہوا ہے اور سارے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ صرف اور صرف ایک مسلمان کلمے والا جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی بنیاد پر ساری دنیا ہے لا تقوم الساہ حتی يقول اعد اللہ اللہ قیامت اللہ قائم نہیں کریں گے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے بولو اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی نہیں دی بولو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ شرف یہ انسان کو ملا ہے انسان نہیں جانتا کہ یہ مالک کا کتنا بڑا احسان لیے ہوئے ہیں لیکن اپنے رب کو بھولا ہوا ہے میرے محترم بزرگو ذرا بات کو بہت توجہ سے سننا بات سمجھ میں آ جائے گی تو کرنا آسان ہے اور آپ اگر محنت کرنے لگو گے ہزاروں لاکوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہو کروڑ انسان جو بگڑی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں ان کے صحیح راپے لانے کا ذریعہ بن سکتے ہو پہلی شرط ہے باپ کو دھیان سے سننا عزمت کے ساتھ اپنی حاجتوں کو دبا کر سنو پیاس لگیے پھر بھی بیٹھے ہیں اس انجا کا تقاضہ سبر کر رہے ہیں نیند آ رہی ہے جاک کر سن رہے ہیں کوئی بات یاد آ جائے اس کو چھوڑ دو یہ جو سیٹی لے کے بچہ بجا رہا ہے اس کے ہاتھ سے سیٹی لے لو یہ سیٹی جو بجا رہا ہے اس کو کو بھی غر سیٹی کے کام کریں میرے محترم بزرگو بہت بڑی ذمہ داری مسلمان پر آئی ہے بہت بڑی ذمہ داری کیوں کہ یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور ہمارے نبی اللہ تعالی نے ہمارے نبی سے کہا اے نبی جی دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دو کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھی جائے تمام انسانیت تمام بشریت کے نبی ہیں انسانوں کے نبی جناب کے نبی تمام مخلوق آپ کے تابع ہیں اللہ نے بہت بڑا شرف دیا ہے ہمارے نبی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے زندہ آسمان پر اٹھا لئے گئے آپ اللہ کی قدرت پر غور کرتے چلے جانا ساری دنیا کے انسان وہ موت کے راستے سے جا رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا اور آسمانوں بھی زندہ رکھا اور آسمانوں میں روزی کا انتظام کیا لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا تھا یہی اللہ ہے اللہ نے بتا دیا کہ جس طرح میں نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر کسی انسان کے امہ ہوا کو پیدا کیا بغیر کسی ماں کے اللہ نے قدرت دکھائی ایک سلسلہ چلایا سوالاک نبیوں کا اور انسانوں کا اور اللہ نے قدرت دکھا دی انسان کیا بول اللہ کھول رہے ہیں کہ انسان یہ انسان بہت کمزور ہے انسان کی کمزوریاں انسان تو بڑا کمزور ہے اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اور اس کی کمزوری کھول کے لگ دی ارے بھوگ لگ گئی ہے کھانا ہے اب لڑ رہا ہے بیوی بچوں سے کھا لیا ہے تو اب سونا ہے نیل آ رہی ہے تم بات کر رہے ہو اٹھ گیا ہے تو استنگا جانا ہے یہی زندگی کا مقصد ہے یہ تو جانور بھی کرتا ہے انسان کو اللہ نے بڑا شرک دیا ہے انسان پر اللہ نے احسان کیا ہے الانسان عبدالحسان احسان کا غلام ہوگی ہے اور آکے حیران ہے کہ یہ روزی کہاں سے آگئی انہ لکی حادہ کہاں سے آیا یہ سکون سے جواب دے رہی ہے دالت ہوا من عند اللہ اللہ کے طرف سے ہے یہ حضرت زکریہ علیہ السلام اسی یا سو سال کی عمر ہے بچہ نہیں ہے جب یہاں بات آئی اُنَا لِكَدَا آزَكَرِيْا رَبَّا اچھا بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں تو گڑاپے میں اولاد بھی دے سکتے ہیں رَبِّ حَبْلِ مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً فَيِّبَا اللہ نے پھر بیٹا دیا بیٹا دیا یہاں یا ان کا نام اللہ نے رکھا اللہ کے قدرت کو دیکھتے چلے جاؤ عیسی علیہ السلام اسی زمانے میں اور عیسی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قدرت سے اٹھایا ساری دنیا کے نصارہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اللہ نے ان کے درمیان سے اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اتاریں گے زندہ اتریں گے ساری دنیا کے انسان ماں باپ کے ذریعے آئے اور حضرت عیسی علیہ السلام بغیر والد کے آئے حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا سلمان بھی دناؤں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے نماز چھوڑا تھا جھوڑ بولا تھا ستایا تھا ماں باپ کو پریشان بیوچوں کو پڑوسیوں کو دھوکہ دیا تھا معاملات خرابتے معاشرت خرابتی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا جہنم کے چھے تکتے ہیں جیسے اپنے ہاں لیول ہوتا ہے نا فلیپر ہے تری ٹائر ہے ٹو ٹائر ہے فرس کلاس ایسی ہے درجات ہوتے ہیں جنت میں جہنم میں ایسے ہوں گے وہاں بھی درجات ہیں جہنم میں چھے تکتے ہیں جہنم اس میں سب سے جو کم جہنم کے اندر جو عذاب ہیں وہ اتنا بھیانک ہے کہ آگ میں تپایا جائے گا پرشتے پٹائی کریں گے چیسے چلائیں گے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا ایک گھونٹ شراب کی پیا تو جہنمیوں کے خون اور پیپ کو جہنم کی آگ کے پیالے میں ایسی بارٹی ہوگی بڑی اس میں کھولتا ہوا یہ لے کر پی پر لہو اس ایک مرتبہ ایک گھونٹ شراب پینے والے کے موں پر رکھائیں گے فرشتے اس کی تپش اور آپ کی بھیانک تپش اس کا نیچے کا ہوت یہاں نیچے شرمگاہ تک آ جائے ناپ تک اور اوپر کا ہوت اگر پیچھے دیکھیں تو شرین تک چلا جائے کمر تک اتنا بڑا ہو جائے گا اور ایک ڈول جو اس کے موں میں زبردستی ڈالیں گے تو اندر کی ساری آتنیاں ساری چیزیں لے کے پیخانے کے راستے سے نکل جائے گا اللہ ہم سم کی حفاظت فرماؤں اللہ ہمارے ایسے بھائی کو جس سے یہ گناہ ہو گیا اس کو سچی پکی توبہ کی توفیق اطاف فرماؤں زنا کیا ہے ایک مرتبہ چہنم میں آپ کی دیکھ ہوگی آگ نیچے سے لگی ہوگی اس کے اندر یہ جاپیہزانی لوگوں کو ڈالا جائے گا مرد اور عورتیں اور یہ برہنہ ہوں گے اور آپ کی لپٹوں سے ایسے اوچھے اڑیں گے چہنمی اپنے عذاب کو بھول کر ان کو دیکھیں گے کہ ان کا کون سا گناہ ہے جو اتنے یہ سزا میں ممتلہ ہے آدمی سوچ رہا ہے کوئی بات نہیں جو جی میں آئے کرو چہنم میں مسلمان بھی گیا اب جو غیر مسلم ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو بے ایمان تھے اس لئے چہنم میں آئے ارے تم تو دنیا میں کلمہ پردے دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر بھی تم جہنم میں اللہ کو غیرت آئے گی اللہ اعلان کریں گے فرشتوں کو سارے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر ایک ایک مسلمان کو تلاش کرو اگر زندگی میں ایک بار بھی کلمہ میرے لئے پڑھا تھا ہو سکتا ہے ہمارے نوادہ کا اجتماع اور آج کا کلمہ ہی اللہ کو پسند آ گیا ہو ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا تھا اس کو اٹھا کر جہنم سے نکال جنت میں داخل کرو آپ کو معلوم نہیں مسلمان کے ایمان کی کیا قیمت آج مسلمان کو نہیں معلوم اس کلمے کی کیا طاقت ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے جہنم کی آپ سے نکالا جائے گا چاہے کتنا ہی پاپی اور مجرم اللہ اعلان کریں گے فرشتوں ہو گیا معاملہ کہ اللہ سب نکل گئے اب کوئی نہیں بچا کہ نہیں جاؤ دیکھو مسلمان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو ذرہ برابر بھی مجھ سے دھرا ہو زندگی میں ایک بار بھی خوف کیا ہو اس کو بھی جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرو میرے دوستو اور بزرگو فرشتے جب سارا کام کر لیں گے اللہ کہیں گے تمہیں نہیں پتا ہے ایسا معامل ہی مسلمان ہے جو صرف مجھ کو یاد کیا تھا میں اس کو بھی نکالتا ہوں اللہ اپنے حکم سے ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی آدمی جیل سے آتا ہے تو لوگ کونی مار کے کہتے ہیں دیکھا یہی تھا اشارہ کرنے ڈڑتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو کنکیوں سے بتاتے ہیں تو اس کو بیچارے کو محلے میں گاؤں میں زلت ہوتی ہے اب جنتی لوگ کہیں گے یہ جہنم سے آئے ہیں تو جنت میں جانے والے یہ کہیں گے اللہ اب تو ہمیں یہاں شرم آ رہی ہے ہم جنت میں ہیں اور جنمت نے آپ نے وعدہ کیا کہ کوئی وہاں پر نقصان یا زلت یا پریشانی کی بات نہیں اور یہاں لوگ ہمیں تان کشنی کر رہے ہیں اللہ کہیں گے یہ جنت کی نہر ہے اس میں غوتہ لگاؤ اب اس میں غوتہ لگائیں گے تو پہلے جنتی اور بعد والے جنتی ایک جیسے ہو جائے خضال صدقات حضرت مولا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جبا کی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے علماء سے محبت کرو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے یہاں قرآن پاک کے مقاطق کے ذریعے اتنے مسلمانوں کو عمال پر باطی رکھا ہے مدارس چلائے ہیں دعنم قائم کیا ہے بڑے بڑے مدارس قائم کیے ہیں اللہ ان سب کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیرتہ پر اللہ تیرا بندہ ہے اے اللہ تُو معاف کر دے اسی کام سے جا رہے تھے گزرتے چلے گئے واپس آئے دیکھیں تو عذاب ختم اے اللہ تیرا بندہ تُو جو جائے کرے میں تیرا بندہ ہوں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ سے بات چیت کر رہے کہ اللہ یہ بندے کو کیا ہوا ابھی عذاب تھا ابھی معاف ہو گیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عیسیٰ یہ ادنی گناہ گار تھا اس لئے عذاب دے رہا تھا لیکن آج ہی اس کے بچے نے کتاب بھی اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے باپ کے عذاب کو ختم کر دی آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ غور تو کیجئے کہ قرآن پاک کا مکتب ہم معاملی چیز سمجھ رہے ایک ایک بچے کو قرآن پاک کے مکتب میں داخل کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ایسے خوش نصیب میں لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے کہا دو استاد کی تنخواب اس سے لے لو کہا دس استاد کی تنخواب اس سے لے لو دس گاؤں میں مکتب کھولو میں تیاروں تنخواب پہچا دیا کروں گا دس بیس ہزار روپیہ ایک آدمی کو دینا کونسی بڑی بات ہے آج آپ کے دس ہزار جا رہے ہیں کل یہ دچ بچوں نے قرآن پڑھ لیا تو قرآن پڑھنے والے کو جو ہی نام ملے گا وہ تو ملے گا اگر تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تو اللہ کہیں گے تو قرآن پڑھتا جا اور ان کے والدین کو کہیں گے جنت کے درجوں پر چرتا چلا جا ایسا لباس پہنائیں گے جو عزت کا ہوگا ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی اس ماں باپ کا کتنا اکرام ہو رہا ہے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنائے دین کا علم نہیں سکھایا قرآن پڑھنا نہیں سکھایا قیامت میں یہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے ایک ایک آدمی کو سنت پر آنا ہے مدینہ پاک کی سنتیں یاد کرو کہ مسجد کی کیا کیا سنتیں دیں سیدنا ابو حریرہ گشت میں جا رہے ہیں لوگوں کو بازار سے مسجد بھیج رہے ہیں سیدنا معاذ ابن جبل وہ بڑے محدث یہ بڑے مفتی سارے مفتیوں کے سردار سارے محدث کے سردار رئیس المحدثین ایسے بڑے بڑے لوگ مسجد کے بہر جا کر مسلمانوں کی خوش آمد کر کر کے مسجد کے ماحول میں لہ رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ نا کیا مدینہ میں کوئی بینوازی تھا کیا کوئی مسجد میں عزام کے وقت نہیں آتا تھا کیوں بھئے کیا ان کے پاس علم نہیں تھا کیا انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا پھر کیوں محنت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں تشریف لائے جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ اللہ سے گریہ وزاری میں لگے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا تو اللہ سے باتچیت کا نام ہے اللہ معاف کرے ہم تو موبائل دیکھ کر دعا کر رہے ہم تو پنکہ دیکھ کر دعا کر رہے مسجد کے قالنگ دیکھ کر دعا کر رہے ہاتھ مل رہے ہیں اللہ یاد نہیں باقی سب یاد ہے اور کہہ رہے دعا کر رہے وہاں تو صحابہ جی جان سے اللہ سے لگ کر دعا کرتے تھے اے اللہ ایک مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں اس کو حل کر دے جو مسئلہ ہوتا تھا اس نے اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہے آپ نے فرمایا بہت اچھے لوگ ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کی مرضی اللہ چاہے دے دے ایک طرف یہ